السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالہ ہے مکہ سے نام ہے احمد اور ان کا سوال ہے حج پر بہت لوگ سیلپیز وغیرہ لیتے ہیں اچھا بس اتنا ہی لکھا ہوا اچھا یہ سوال بہت امپورنٹ ہے کیونکہ امپورنٹ ہے یہ بہت زیادہ جو بیماری ہے یہ بیماری بہت زیادہ بڑھتی جاریہ کم ہونے کی بجائے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے مکہ مکرمہ میں جو کعوے میں لوگ جاتے ہیں ان سے ویسے اس فون بند کروا دینا چاہیے دیکھیں ابھی میں نے اپیشل لیکچر میں یہ بات کی تھی جب ہم جاپ کرتے ہیں جب ہم جاپ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مینجر کا خیال ہوتا ہے اور ہمیں اپنے باس کا کتنا خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساپ سترہ کر کے جائیں اور ہم سے کوئی سمیل اپ گھر نہ آئے اور ہمیں بہت اچھی طریقے سے اپیرینس بن کے جائیں تاکہ ہمارا مینجر بھی خوش ہو اور باس بھی خوش ہو اور اس میں ہماری ہو سکے تو پرموشن بھی ہو جائے ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے کہ ہماری جوپ نہ چلی جائے ہم پروگرس کریں ہارڈ ورک کریں اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیں کلیک سے بھی بنا کے رکھیں ہمیں ایچ چیز کا کتنا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا باس ناراض نہ ہو جائے اور ہمارے مینیجر ناراض نواز ہے ہم کتنا اپنے آپ کو اچھا طرح بنا کے جاتے ہیں لیکن جب ہم سمجھیں کہ اگر مسجد نہیں بھی جا رہے ہیں لیکن اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو سوئے ہوتے ہیں اسی سوئے ہوئے کپڑوں میں اڑتے ہیں اسی میں وضع کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر فجر کی نماز میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے اسے سلیپنگ ڈویس میں پڑھتے ہیں اچھا اگر میں یہ چیز کہا جاؤں جس نے کائنات بنایا ہے اتنا بڑا خالق ہے وہ ہمارے مالک ہے پالنے والا ہے سب پچھ دینے والا ہے انگنت نیمتیں ہمارے پر نیچاور کرنے والا ہے لیکن جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا جب اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم ایسے گندے مندے بن کے جاتے ہیں جو سوئے اٹھے اور بس بزو کیا سوئے ہوئے آنکھیں باتوں میں اجمائی لیتے ہوئے آگے جا کے مسلحے پر کھڑے ہوئے تھے اللہ پر کر دیتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اتنے بڑے مالک کے سامنے جاتے ہیں ہم ایک بہت سے اتنا گھبراتے ہیں اچھا یہ جو بہت سے ہمیں تنرخواہ ملتی ہے یہ بھی تنرخواہ اللہ دینے والا ہے اچھا جو مین بہت سے ہمیں اس کا خیال نہیں آتا لیکن جو ایک انسان کی شکل میں ہمیں بہت سے نظر آتا ہے ہمیں اس کا خیال ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے دربار میں ایسے سوئے ہوئے کپڑے میں گندے مندے بن کے اس کے مسئلے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا کمزور ایمان ہے کہ اسی سوئے ہوئے کپڑے میں ہم ارکے نماز شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ایک جاپ کا وقت آتا ہے ہم اتنے صاف ستریوں کے اچھے کپڑے اچھی ٹائی لکھا کے جاتے ہیں اچھی شرٹ چیوز کرتے ہیں اچھی پینٹ پہنتے ہیں اور کہیں کانسٹ میں جانا ہو یا میٹنگ میں جانا ہو یا گیترنگ میں یا ویڈنگ پارٹی میں جانا ہو ہم اتنے بند تھنگ کے جاتے ہیں لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم وہے سوئے ہوئے کپڑوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ہم لوگ کبھی ایسا ہو کبھی ایسا پاسیبل ہے کوئی انسان کوئی آج تک مسلمان سوئے ہوئے کپڑوں میں جا کے کسی ویڈنگ ہال میں گیا ہوئے یا پارٹی میں گیا ہوئے ایسا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کا خیال ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں ہوتا اچھا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل میں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں حج کے عذاب کے ہیں حج کے عذاب کے ہیں اور وہاں پہ کھڑے کیسے ہونا ہے پیٹنا کیسے ہے لوگوں سے کیسے انٹریکشن کرنی ہے کسی کو ڈسٹرپ نہیں کرنا لوگوں کو بھی موقع دینا یہ کرنے کا لوگوں کا خدمت کرنی ہے تاکہ ہمیں زیادہ سواہ کمانے کا موقع ملے ٹھیک ہے اب یہ جو ایک شیطان ایک چیز نہیں ڈال دی ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے سیلفیز لینا اور اچھا ایسی بھی دیکھا کہ خواتین وہاں پہ بھی میک اپ کر کے جاتی ہیں اپنے آپ کو سوار کے رکھتی ہیں ایسے جنٹلمن آدمی بھی دیکھے ہیں جیسے اپنے آپ کو سوار کے وہاں پہ جاتے ہیں دیکھیں جہاں تک ایک سوارنے کا تعلق ہے اپنے آپ کو صاف ستر کرنا ایک حلال کیا گیا اب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک ڈکور کر کے اللہ تعالیٰ کی گھر میں جائے اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے اور نہ ہی ایسا حج قبول ہوتا ہے ایک اور چیز سے سمجھ لیں ایسا حج قبول نہیں ہوتا حج کا تعلق ہوتا ہے سینسیٹی کے ساتھ اور پاکستان انڈیا اور کافی کنٹویز اگر میں دیکھیں لوگ کمپوٹیشن کے طور پہ بھی حج کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رشدہ دار حج پہ گیاتا ہم نے بھی جانا ہے اچھا ان کے دو گئے تھے ہم چار جائیں گے یہ کسی کا نہ تو حج قبول ہو رہا ہے نہ کسی کا کوئی کرم قبول ہو رہا ہے نہ کسی کی نماز قبول ہو رہتی ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جو سب سے پہلا رولز اور ریگولیشنز ہے وہ ہے سینسیٹی ہم وہاں پہ کس کے گھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم جا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی بخش کروانے this is the one of the pillar of Islam جو ہمیں حج ہمارے پر obligated ہے لیکن اگر جا کے آپ وہاں پہ selfies لینا شروع کر دیں یا фотографی شروع کر دیں پہلی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں جائیں selfie لینے ہیں باہر جا کے لے ہیں کیونکہ photo لینا بھی ایک حرام چیز ہے وہ ایک different topic ہے اس کے پر بات میں بات کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں جا کے selfies لینا یا photographی کرنا اپنی نہیں کسی اور یہ photo لینا یہ ساری category ایک حرام میں آ رہی ہے اللہ کے گھر میں جا کر بھی حرام کا کام نہیں چھوڑتے وہاں پہ بھی کس شیطان اندر سے یہ تنگ کرتا ہے کہ یہ کریں پھر selfies لے کے اپنے رشیداروں کے جلدی جلدی ورس اپ پر میسیج بھیتے ہیں دیکھو میں کیسا لکھ رہا ہوں دیکھو میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں دیکھو میں نے کیسا dress up کیتا ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کو ایسا حج نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو حج قبول ہے جو sincerity کے ساتھ ہو اور سو فیصد 99% نے سو فیصد صرف اللہ کے لیے وہاں پر جائے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں اس کو رازی کرنے جا رہا ہوں پیان کی گئی ہے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے فرمایا جو جتنے بھی آپ کا جو ٹوٹل عمال ہیں اس کا دارمہ دار آپ کے نیت کی اوپر ہے آپ گھر سے کیا کرنے جا رہے ہیں نہ تو ٹورنگ کی نیت سے جائیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹورنگ کی نیت جا رہے ہیں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم ٹورنگ کی نیت سے جا رہے ہیں وہاں پہ بیش مار فوٹوگرافی ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اس میں بھی فوٹوگرافی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں اس میں بھی فوٹوگرافی ہو رہی ہے اچھا ایک ہوتا ہے پرفیشنلی کام ہوتا ہے جن کی یہ چلے فیلڈ ہے جو نمازیں پڑھا رہے ہیں جو نماز پڑھانا سکھا رہے ہیں ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی فوٹوگرافی بنا رہے ہیں یہ چیز بالکل حلال ہے کیونکہ ایک ٹیچر ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں اب یہ جو اللہ کے گھر میں سہدے میں جا رہے ہیں اس کی فوٹو لی جا رہی ہے خواتین ہیں وہ ہاتھ میں سیلفی پکڑ کے اپنی فوٹو آ رہے ہیں فیز بنا رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں بتا کہ اللہ اوپر سے آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا یہ حج کرنے آئے ہیں یہاں پہ بھی سیلفیز لینے آئے ہیں سیلفیز لینے بلکل حرام ہے وہاں پہ اللہ کے گھر میں جائیں فون کو بند کر کے جائیں ایک اور چیز نوٹ کر لیں بہت سے میں نے سنایا ہے جن لوگوں سے اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پلیس فون کو جائے نا یہاں تو سائلنٹ کر دیں یہاں بند کر دیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وائیبریشن پر رکھا ہے اچھا یہ چیز کا مطلب کیا ہے وائیبریشن کا مطلب ہونے میں اور بیل بجنے میں فرق ہے دیکھیں بیل بجنے میں اور وائیبریشن میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو بیل ہے وہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرپ پرتی ہیں جو وائیبریشن ہیں نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی پاکٹ میں وائیبریٹ فون کرے گا تو صرف آپ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اچھا یہی چیز اگر کوئی مسلمان جاب کر رہا ہے اگر اس سے کہا جائے آپ اپنے باس کے سامنے فون اٹھا کے دو منٹ بات کر کے دکھائیے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے میں فائر ہو جاؤں گا پھر وہ جاپ پر بھی فون کو کمیوز کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک منیٹرنگ سسٹم لگاو ہے تو میرا باس اندر بیٹھے منیٹرنگ کر رہا تھا کہ کون اپلائی کیا کر رہا ہے پھر وہاں پہ حمد نہیں ہوتی لیکن جب اللہ کی گھر میں جو ایک کائنات بنانے والا خالق ہے اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے ہم سیلفز لیتے ہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا باس ہمیں دیکھ رہا ہے پھر وہ تب بھی قیال نہیں آتا اچھا پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں بند کر دے پھر اللہ تعالیٰ تو غفر رہے ہیں میں معاف کرنے والے ہیں وہ تو پھر بھی انسان نافرمانی کرے بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بند نہیں ہوتی لیکن اگر دیکھا جائے نا اگر ایک منٹ اگر سمجھیں کہ کسی کی جاب چلی گئی ہے نا جاب چلی گئی وہ سب سے پہلے پتا کیا کرے گا وہ سب سے پہلے مسجد بھاگے گا مسجد جا کے وہاں پہ روئے گا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا تھا میں نے پھروا نہیں کی اب تو مجھے معاف کر دے پھر اللہ تعالیٰ تو کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے اس کو تو یہاں معاف کرے گا تو دو دن بعد پھر وہی پیسے کرے گا تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں ہم جاب پہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا باس ہمیں پائر کر دے گا ہمارا باس ہمیں پائر کر دے گا ہمارا مینجر ہماری کمپلین کر دے گا ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے کہ ہم جاب نہ چلی جائے لیکن ہم اللہ کے گھر میں جا کے یہی چیزیں کرتے ہیں اپنے باس کے سامنے جو ہمارا باس ہمیں چوبیس گھنٹے دیکھتا ہے ایک باس ہے جو صبح سے لے کی شام تک ہمیں دیکھتے ہیں جاب ٹائمینگ کے اوپر لیکن ہمارا ایک باس ہے جو ہمیں روٹی کھلاتا ہے ہمیں سانس دیتا ہے جو نے ہمیں ہاتھ پہ دیئے ہر چیز آتا فرمائیے اس باس کا ہمیں خیال نہیں آتا ہم اس کی گھر پہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی فون ہوتا ہے کیام کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ موں میں صورت پاتی چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں فون وغرہ چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کے کم ایمان ہونا اچھا یہی چیزہ کر کسی کو کہی جائے کہ بھائی آپ اپنی جاپ پہ جارہ دو منٹ پاس قسم میں فون یوز کر کے دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرے گا یہ ہوتا ہے ایک جیسے صورت بقرہ کی آیت نمبر دو ہمیں اللہ تعالیٰ پرماتے ہیں علی فلامین ذالک الكتاب اللہ رعی بفیہ حدلل متقین متقیل لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو جو متقیل لوگ ہیں آپ کو روکنے والے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیزے منع کیا میں نہ کروں اچھا جو انسان کسی کے پیار کا اندازہ لگانا کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے اتنا پیار کرتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں دیکھیں ان لوگوں کے لئے صرف دعوی ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کے لئے اتنا کچھ کر سکتے ہیں اب یہی بات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہم اپنے جو دنیا وارے بوس ہیں ہم ان سے کتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی خوشی کے لئے ان کی خوشی کے لئے ہم اپنے آپ کو سوار کے رکھتے ہیں جاب اچھی کرتے ہیں کپڑے اچھے پہنتے ہیں تائیس لیک کرتے ہیں کپڑوں کا شیٹ کا کرس لیک کرتے ہیں پینٹ کا کرس لیک کرتے ہیں لیکن جب ہم ایک اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو فجر کے وقت کے آتا ہے وہی سوئے اٹھے اور وضع کیا اور بس مسلح پہ چلے گئے اچھا اگر یہی چیز اگر کہے نا کہ بوس اگر دنیا میں کہہ دے کہ میں تمہیں اوہو ٹائم پیسے دوں گا تمہیں اتنے بجے آنا ہے تو وہ چاہے آدھی رات کا بھی وقت ہوگا نا اب دیکھیں کس طرح ہم سج سور کے جاتے ہیں اپنے بوس کے لئے لیکن یہ چیز ایک نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمیں جو ریزق دینے والا ہے وہ یہ بوس نہیں ہے یہ بوس تو سمجھے کہ دنیاوی بوس ہے لیکن جو مین ریزق ہے جو مین رازق ہے ہمارا وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ذات ہے یہ تو ایک ذریعہ انسان کا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال کے ہمارا رزق بند کروا سکتے ہیں ہمارا کارباہ بند کروا سکتے ہیں کچھ بھی کروا سکتے ہیں یہی ہمارے پر ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا رازق کون ہے ہمیں رزق دینے والا کون ہے یہ انسان صرف ایک دوسری کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اللہ نے ہی ذریعہ بنائے ہوئے ایک ذریعہ کی ہیلپ کرنے کے لئے لیکن ان کے پیچھے جو مین جو جو پاور ہے وہ صرف اللہ کی ذات کرنے والی ہیں اللہ ہی اکیلے تنہا کرنے والا ہیں وہ ہی رزق دینے والا ہیں اب بات کرنے کا سارا مسئلہ مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کے بوس کے لئے اتنا کچھ سجدے سبرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں وہ ہی سوئے و کپڑے پہنے ہوتے ہیں اب یہ تو ہوگی گھر کی بات اگر مسجد میں جائیں یہاں پہ بھی یہی آل ہوتا ہے سمیلیں آتی ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ایسے ہی موند ہویا اور آ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بن کے آتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی گھر میں جا رہے ہیں اچھا یہ تو ہوگی مسجد لیکن جو ہماری مسلمانوں کا جو سمجھے کہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے مکہ اور ہمارا جو مہٹ کوارٹر ہے وہ ہے کعبہ جہاں پہ اللہ طرح نے ایک پوائنٹ بنایا ہے جہاں سارے دنیا کے مسلمانوں نے اس طرح مغر کے نماز پڑھنی ہے اب سمجھیں کہ ہم سال میں ایک بار رہا اللہ کی گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ہم ایک ٹورنگ کی نیتے جائیں اور کمپیٹیشن کر کے جائیں اور وہاں پہ سیلیفیاں لے رہے ہیں اور وہاں پہ بھی سجرے سور رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو یوٹیو پہ ویڈیوز نظر آتی ہیں یا ان کی پوٹوز وغیرہ گوگل وغیرہ پہ مل جاتی ہیں لوگ کعبے میں کھڑے ہو کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے پوٹو لے رہے ہیں دیکھیں جب اللہ کی گھر میں جائیں اپنے دل کو ٹوٹلی ہنڈر پسنٹ سنسیٹی کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے جائیں کہ ہم وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہمارا یہ چیزیں کرنے سے حج قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور کیا اس وقت کوئی مسلمان خلیفہ ہوتا جیسے صحابہ میں سے کوئی ہوتا کیا وہ اس چیز کو پرمٹ کرتے کہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے کعبے کے بیچ میں نماز پڑھتے ہوئے فوٹو لے رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں فوٹوگرافی کر رہے ہیں یہ چیزیں قبول بھی نہیں ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ربا کی پیسے جا رہے ہیں کچھ لوگ حرام کے رزق سے اللہ کی گھر میں جا رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی حج قبول نہیں ہوتا آپ جتنا مرضی انسان اپنے آپ کو ساتسفائی کر لے کہ میں اللہ کے لئے گیا ہوں اور اللہ قبول کرنے والے ہیں اللہ کیسے قبول کرنے والے ہیں جب ایک چیز اللہ نے بتا دی کہ یہ چیز حرام ہے یہ مت کرو پھر ایک حرام کی بنیاد کی اوپر حج کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جیسے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے سٹے والا کاروبار ہوتا ہے یا غلط سامان بیچ کے اس کا پیسہ ہوتا ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں ایسے ایک لمبی ایک سیپرٹ ایک ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ یہ حج قبول ہے یا نہیں قبول ہے تو بیسیکلی اس کا جو ایک سمپل جواب ہے اس سے حج قبول نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو سیلپیز وارہ لیتے ہیں اس سے حج قبول نہیں ہوتا بلکہ جو سو فیصد آپ ایک عجر کمانے جا رہے ہیں آپ جاتے ہیں اتنی دور اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن آپ سمجھیں کہ جو سہنڈر میں سے آپ مارکس واپس لے کے آتے ہیں آپ سمجھیں کہ سو میں سے دس مارکس لیتے آتے ہیں اب دس مارکس کس چیز کا ہوا آپ نے جو اچی پرسندہ نائنڈی پرسندہ وہ مارکس وہ ہمیں کیوں نہیں ملے وہ اس لیے نہیں ملے کیونکہ بہت سے چیزیں تھی جو آپ نے لائر میں مشاہد کی ہیں جو چیزیں نہیں کرنی آوری تھی وہ آپ نے کی ہیں جو کرنے والی تھی وہ نہیں کی تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک سو فیصد اللہ تعالی نے آپ کو ریوارد دینا ہوتا ہے اسی طرح جیسے آپ فرمایا گیا ہے کہ جو جمعہ کے نماز پڑھنے جاتا ہے سٹارٹنگ میں پڑھنے جاتا ہے خطبہ سے پہلے یا بہت پہلے جا کے بیٹھ کے وہاں پہ عبادت کرتا رہیتا ہے تذبیح کرتا رہیتا ہے ذکر کرتا رہیتا ہے اور جب تک امام سلام نہیں پھیلے دیتا اور اس کے بعد پھر بھی دو رکاتیں سنت کی پڑھ رہے ہیں دو رکات نفل کی پڑھ رہے ہیں پھر کمپلیٹ نماز پڑھ کے وہ مسجد سے نکلے اس کا سواب سمجھے کہ ایک اونٹ کے برابر ہے اب وہی انسان اب جو کوئی مسلمان ہے وہ وہ تب جمعہ کے نماز میں جا رہا ہے جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور سلام پھیرا اور واپس گھر چلے گئے ایک انسان کو اونٹ ملا ہینا میں اور ایک انسان کو ایک سمجھے کہ ایک مرگی کا بچہ ملا اب ان دونوں میں فرق اتنا ہے ایمان کا فرق ہے ایمان کا فرق ہے اب وہ مسجد میں کیا کہا تھا وہاں پہ گیا تھا صرف ایک سمجھے کہ ایک مرگی کا بچہ لے کیا آگیا اور ایک انسان وہ تھا جو ایک اونٹ لے کیا ہے یہ فرق ہے دونوں کی ریوارڈ میں ہم جاتے ہیں اتنی دور سے اللہ تعالیٰ کی گھر میں جائے ہمارے دل میں سب سے پہلے ایک سوار اٹنا چاہیے ہم ایسا کیا کریں جسی اللہ راضی ہو اور ہمارے ہم ایسا کیا نہ کریں جسی اللہ ناراض ہو تو ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہ چیز انسان جب جانتے ہیں جب انسان کسی سے دل سے محبت کرتا ہے اس لئے دعوت کرنا بہت ہسان دعوت کرنا بہت ہسان ہوتا ہے جیسے میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان یہ دعوت کرتا ہے میں اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہوں دعوت 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 حقر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں میں اپنی ماں کے سے بہت پیار کرتا ہے اور ماں کے سامنے اچھل کود شروع کر دیتا ہے کیا وہ چیز ماں کو خوش کرے گی ماں کو خوش نہیں کرے گی کیونکہ ماں نے اس کو نہیں کہا کہ تم مجھے ڈانس کر کے دکھا یا تم مجھے بینڈ باجے بچا کے دکھا اگر وہ ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو صرف ماں سے یہ کچھ ہے ماں آپ کو کیا پسند ہے تو ماں اس کو کہے گی اوکے تم یہ کتاب لو یہ ٹویشن کا پڑھو یہ تم سکول کا کام کرو یا تم قرآن پڑھو یہاں یہ چیز کرو یہ چیز سے میں خوش ہوں گی اگر سمجھے کہ وہ یہ نہیں کرتا لیکن وہ اپنی مزید سے کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے ماں کے سامنے کہ ماں میری خوش ہو جائے اس طرح ماں خوش نہیں ہوتی سمیر علی ہم کچھ ایسے عمال کریں جن سے ہمیں ایک شور ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت عمال ہوں یہ اس کی شرط ہے اگر سنت سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا جو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا وہ غیر سننا چیز ہے وہ چیز ریچیکٹیڈ ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرائے گی وہ ریچیکٹیڈ ہے وہ قیامت والے دن اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گی اس طرح جمعہ ملہ تعالیٰ کی گھر میں جائیں اپنے آپ کو پورا سنسیر کر کے جائیں حساب سطرہ کے جائیں میک اپ کا سمان سب کچھ اپنی کنٹریز میں چھوڑ کے جائیں وہاں پہ سادہ لباس میں جائیں اور وہاں پہ صرف آپ بات کریں آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو زندگی کے جتنے گناہ ہیں اس کو واش کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں نہ کہ خود کی رضا مندی کے لیے اور وہاں پہ شاپنگ کر لی یہاں کچھ پھر ہوتا کہ آتے ٹائم تصمیح لے کے آتے ہیں کافی لوگ گیفٹو غارہ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں ہم سعودیہ گئے تھے اچھے لیے ہم آپ کے لیے گیفٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے تو گیفٹ ان کے تقدیر میں لکھا تھا وہ ان کو مل گیا لیکن جو خود کا حاش تھا وہ انہوں نے برباد کر دیا ٹورنگ کے چکر میں سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ